میری شادی ایک امیر گرانے میں ہوئی تھی شادی کے دوسرے دن میرے سسر نے مجھے اور میرے شہر کو ہنیمون کے لیے دبائی بھیج دیا تھا جبکہ میرے شہر ابھی ہنیمون کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے مگر میرے سسر نے ہم دونوں کو زبردستی ہنیمون کے لیے بھیج دیا تھا میری ساس سسر اور میرے دو دیور الگ گھر میں رہا کرتے تھے اور مجھے اور میرے شہر کو شادی پہ انہوں نے ایک الگ گھر دیا تھا میرے سسر کا ماننا تھا کہ ہر کسی کو اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جینے کا حق ہے اسی لیے انہوں نے شادی کے وقت بھی میرے شہر کو علیدہ کر دیا تھا میں خوشی سے ہواوں میں اڑ رہی تھی کیونکہ میں تو کبھی شہر سے باہر بھی نہیں گئی تھی نہ ہی ہم اتنے امیر تھے وہ تو قسمت سے میرا رشتہ اس گھرانے میں ہو گیا تھا میں نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا میرے شہر کچھ زیادہ خوش نہیں تھے انہیں کاروبار کی فکر ستائے جا رہی تھی لیکن اپنے اببہ کے سامنے وہ کچھ زیادہ کہ نہیں سکتے تھے کیونکہ سب کچھ میرے سسر کا تھا اسی لیے وہ میرے ساتھ دبائی کے لیے نکل گئے پندرہ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے شادی کے شروع کے دن ایسے تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سنگت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا البتہ ایک بات کچھ عجیب تھی کہ میرے شہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ اکھڑا سار لگتا تھا میں نے جب وجہ پوچھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے کاروبار کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہاں میرے سسر سب کچھ دیکھنے کے لیے موجود تھے پھر شہر کو کس بات کی فکر تھی اکثر ان کو فون آتا تو وہ کمرے سے نکل جاتے میرے سامنے بات بھی نہ کرتے بس ایسی طرح پندرہ دن گزرے اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ خوبصورت دن ختم ہو جائے لیکن واپسی کی ٹکٹ بھی پہلے ہی سے بک ہو چکی تھی ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے تو میرے شہر نے تھکن سے آنکھیں بند کر لی نہ جانے وہ کن خیالوں میں گم رہتے تھے مجھے تو لگتا تھا کہ ان کا دل اور دھیان دفتر میں ہی رہتا تھا ابھی بھی ان کے چہرے پر بہت سے عجیب سے تاثرات تھے میں خاموشی سے کچھ دیر ہی بیٹھی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی نظریں میرے وجود پر جمع ہوں میں نئی دلہن تھی ہاتھوں میں چوڑیاں چہرے پر سرکی زیورات بھی پین رکھے تھے میں نے جلدی سے اپنا ٹوپٹا ٹھیک کیا اور پھر یہاں وہاں دیکھا تو میری نظر دور بیٹھے ایک شخص پر پڑی جس کی نظریں مجھ پر جمع ہوئی تھی وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا مجھے بڑی گھبرات ہوئی میں نے اپنے شہر کی جانب دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شہر کو اٹھا کر اس آدمی کے بارے میں بتاؤں لیکن پھر مجھے لگا میرے شہر کیا سوچیں گے کہ ابھی ہمارے شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اسی لئے مجھے اپنے شہر کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے جھگڑا کرنے نہ چلے جائیں میں نے خود ہی یہ سوچ کے نظریں پھیر لی میں نے اپنا دھیان اس کی طرف سے ہٹایا اور پھر خود اپنی آنکھیں بند کر لی خدا خدا کر کے ہوائی جہاز لینڈ ہوا اور میں اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ کر ائرپورٹ سے نکل آئی گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کسی غیر مرد کا خود پر یوں نظریں جمعے رکھنا مجھے ناغوار گزرا تھا اگلی صبح میری ماں کا فون آیا وہ کہنے لگی کہ واپس آ گئی ہو تو ماں سے بھی ملنے آ جاؤ تم تو سسرال جا کر ہمیں بھول ہی گئی ہو میں جو اپنا سامان کھولنے کے لیے بیٹی تھی اممہ کی ناراضگی سن کر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے شہر سے کہا کہ مجھے میری ماں کی طرف چھوڑ آئیں وہ اپنے لیپ ٹوپ پر کچھ کام کر رہے تھے میری بات سنتے ہی فوراں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں میں حیران تھی کہ وہ ایک دم سے کیسے میری بات مان گئے ہیں خیر یہ بات میرے لیے خوشی کی تھی میں جھٹ پڑ تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی لیکن جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے ایک نظر اپنے شہر پر ڈالی ان کی نظر سڑک پر تھی میں نے کھڑکی سے دوسری نظر اس آدمی پر ڈالی جو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا وہ میری طرف دیکھ رہا تھا میری جان نکلنے لگی تھی میں نے سوچا کہ اپنے شہر کو بتاؤں یا پھر نہ بتاؤں ایسی کوئی بات بتا کر میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے خاموش ہو گئی میرے شہر نے مجھے امہ کے گھر چھوڑ دیا تھا اور رات کو لینے کے لیے آنے کا کہا تھا میرے پاس سارا دن تھا میں ماں کے گلے لگ گئی ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا شام کو چھوٹی بہن کے ساتھ چھت پر پہنچی تو ایک دفعہ پھر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ آدمی میری امہ کے گھر کے باہر ہی موجود تھا اور میں یہ بات اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ میرا ہی پیچھا کر رہا ہے میرے ہاتھ پھونک آپنے لگے پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا کیوں میرے پیچھے پڑھا تھا میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی پہلی دفعہ میں نے اسے فلائٹ میں ہی دیکھا تھا میں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی گئی میرا سارا دھیان اس آدمی کی طرف اٹک گیا تھا میں نے اپنی ماں سے بھی ڈنگ سے کوئی بات نہ کی امہ کہنے لگی امیروں کے گھر میں بیہ کر کیا گئی ہو تم تو ہمیں موں تک نہیں لگا رہی پھر ابا کہنے لگے بچی تھک گئی ہوگی اتنے لمبے سفر سے آئی ہے سارا دن ایسے ہی غزر گیا تھا رات کو میرا شہر مجھے لینے آیا تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں یہ بات کس کو بتاؤں شہر کو بتانے کی حمد نہیں تھی میں نے سوچا کہ کچھ دن ایسے ہی غزر کر دیکھتی ہوں کیا پتہ یہ خود ہی چلا جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگلے ہی دن میری ساس کا فون آیا وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگی میں ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی تو وہ آدمی تب بھی میرے پیچھے ہی تھا ساس کے گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا میرے سسر نے میری بیچینی محسوس کی تو پوچھنے لگے کوئی بات ہے کیا لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا پھر یہاں وہاں کی باتیں ہونے لگی سسر پوچھنے لگے دبائی سے کیا کیا سامان لائی تھی تم نے سامان کھول دیا ہے میں نے بتایا کہ میں سامان کھول نہیں سکی اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی اور آج یہاں آ گئی ہوں انہوں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگے کوئی بھی پریشانی ہو تو تم کہہ سکتی ہو ان کی بات سن کر میں کچھ گھبرا گئی تھی ایسا لگا کہ جیسے وہ میرا چہرہ پڑھ رہے ہوں میں نے اچھا کیا کہ نظریں چرالی اور پھر ایسے ہی کچھ وقت گزار کر اپنے گھر چلی آئی رات کو بیچینی سے مجھے نیند بھی نہیں آئی میں کروٹ بدلتی رہی اور پھر آدھی رات کو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ آدمی تب بھی باہر ہی کھڑا تھا اب تو میری جان ہی نکلنے لگی تھی نہ جانے وہ کیوں دن رات میرا پیچھا کر رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالوں اتنے میں میرا شور اٹھ کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہو میں نے سوچا کہ میں اپنے شور کو ساری بات بتا دوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر میں نے اپنے شور کو فلائٹ سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی تب وہ ایک دم ہی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تو یقین ہے کہ تم نہیں ایسا کچھ کیا ہوگا کہ وہ آدمی تمہارے پیچھے یہاں تک چلا آیا ہے اور دن رات گھر کے دروازے پر کھڑا ہے شور کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی بجائے اس کے کہ وہ میری مشکل سمجھتا میری مدد کردہ وہ مجھے بے قصور ٹھیرا رہا تھا میں نے انکار میں سر ہلایا اور اپنے شور سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں میرا شور تنزیہ ہنسا اور کہنے لگا میں نے تو اببہ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اتنے غریب گھر کی لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے تھوڑا سا پیسہ کیا دیکھے گی پاغل ہونے لگے گی اور دیکھو میری بات سچ ثابت ہو گئی تمہیں پیسے والے شور ملا تو تم نے پرانے عاشق کو بھی ساتھ لگا لیا تم ہو ہی بد ذات میں تو پہلے ہی تمہیں جان گیا تھا اپنے شور کے خیالات جان کر میں دنگ رہ گئی مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہیں کیا اسی لئے وہ مجھ سے کھنچے کھنچے سے تھے کیا یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی میرا شور مجھے باتیں سنا کر واپس جا کر سو گیا تھا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے یہ کیا مسئبت آ گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے اپنے شور کا ایسا روپ دیکھنے کو ملے گا جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا سے دعا مانگنے لگی اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے یہاں تو بات میرا گھر اجڑنے پر آ گئی تھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا وہ آدمی کون تھا کیوں میرے پیچھے پڑا تھا میں نہیں جانتی تھی لیکن اس کی وجہ سے میری زندگی ضرور اجڑ سکتی تھی میرے والدین کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے بڑی مشکل سے میری اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ رشتہ میرے ساہ سسر کی مرضی سے ہوا ہے اور میرے شور حسن کی مرضی اس میں شامل نہیں کم از کم حسن کے رویے سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے صبح وہ دفتر کے لئے نکل گئے میں سارا دن بین پانی کی مشکلی کی طرح تڑپتی رہی شام کو وہ واپس آئے تو تب بھی کوئی بات نہیں کی خود ہی میرا سامان کھول کر نہ جانے کیا کچھ تلاش کرنے لگے میں نے جانا چاہا میرا سارا سامان انہوں نے بکیر کے رکھ دیا تھا ویسے بھی یہ مختصر ساہی تو سامان تھا اس لئے مجھے اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑی تھی میں نے بس اممہ کے گھر جاتے ہوئے اپنی بہین کا توفہ نکالا تھا جو میں دوبی سے اس کے لئے لائی تھی باقی کسی چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا سارا سامان پھیلانے کے بعد میرے شوہر غصے سے باہر نکل گئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں میرے کردار پر شک ہو گیا ہو وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لئے نکال سکیں لیکن میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز چیز نہیں تھے میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا پھر کافی دیر بعد میرے شوہر واپس آئے ان کا مزاج تب بھی ٹھیک نہیں تھا میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی میں نے انہیں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا جس انداز میں حسن نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کو تحس نحس کر دیں گے شاید میں نے انجانے میں کچھ ایسا کر دیا تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا کچھ دیر میں نے کمرے میں انتظار کیا لیکن میرے شوہر اوپر نہ آئے وہ نیچے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے میں پریشانی کے عالم میں کھڑکی پر پہنچی تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہ ہی شخص گھر میں داخل ہو رہا تھا اسے دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کا ہمارے گھر میں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے یقیناً وہ یہاں کوئی نئی مسئبت کھڑی کرنے کے لیے آیا تھا یہی سوچ کے میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے لاؤنج میں پہنچی لیکن جب تک وہ میرے شوہر سے کوئی بات کر چکا تھا اور میرے شوہر غصے سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے ہی میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھیچا اور اس آدمی کی طرف دکھیل کر کہنے لگا جاؤ لے جاؤ اس بد کردار کو اسی کے لیے تم یہاں تک آئے ہونا یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے مجھے ایسی بد کردار بیوی نہیں چاہیے اپنے شوہر کے موں سے ایسی باتیں سن کر میری جان نکل گئی تھی میں نے کہا حسن خدا کے واسطے ایسی بات نہ کریں میں اس شخص کو جانتی بھی نہیں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن حسن کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا وہ کہنے لگے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو ضرور ہے جب بھی تو یہ تمہارا نام لے کر یہاں تک آ گیا ورنہ کسی غیر میں اتنی حمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے لیے اس کے شوہر کے سامنے آواز اٹھائے جاؤ دفع ہو جاؤ اس کے ساتھ حسن نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا آدھی رات کو مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی چلا دی میں نے غصے میں ایسے کہا کہ دروازہ کھولو اور مجھے جانے دو لیکن وہ تو جیسے بہرہ ہو گیا تھا میں اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے شوہر نے کیوں مجھ پر اعتبار نہ کیا اور اس آدمی کی ہر ایک بات پر اعتبار کیوں کر لیا اس آدمی نے پتہ نہیں میرے شوہر سے ایسا کیا کہا تھا کہ میرے شوہر نے آدھی رات کو ہی مجھے گھر سے نکال دیا تھا پھر اس نے مجھے آدھی رات کے اندھیرے میں ایک پاغل خانے کے سامنے اتارا مجھے سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لائے ہے وہ مجھے کھینچتا ہوا اندر لے گیا وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں سرخ رنگ کی لائٹ جل رہی تھی اور سرخ کمرے میں لے جا کر اس نے میرے ہاتھ پاؤں بان دی اور پھر اس وقت میری جان نکل گئی جب اس نے ایک کرنٹ والی مشین میرے جسم کے ساتھ جوڑی اور ایک ہلکا سا جھٹکا مجھے دیا میرا سارا وجود لرز اٹھا تھا ایک ہلکے سے جھٹکے نے میری جان نکال دی تھی اب وہ کہنے لگا اگر تم نے میری ہر بات کا جواب نہ دیا تو میں تمہارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گا اور پھر اس نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی میں نے اس سے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں تم کس بارے میں بات کر رہے ہو میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگا تم بہت ہی ڈھیٹ ہو لیکن یاد رکھنا ہم تم سے سچ اگلوا کر رہیں گے میں نے پریشانی سے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو وہ کہنے لگا دبائی ائرپورٹ پر تمہارے بیگ میں غلطی سے میرا ایک سامان آ گیا تھا مجھے وہ چاہیے میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنا سامان کھولا ہی نہیں تھا بلکہ میرا سامان تو میرے شہر نے غصے میں بکھیر دیا تھا اس لئے مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تمہارا کچھ سامان تھا یا نہیں یہ سن کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ تمہارے شہر کو بھی میرا سامان نہیں ملا یقیناً تم نے ہی اسے کہیں آگے پیچھے کیا ہے جیسی تم نظر آتی ہو ویسی ہرگز نہیں ہو اس آدمی کی بات پر میں حیران رہ گئی اسے کیسے معلوم تھا کہ میرے شہر کو میرے سامان میں کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا اور جب یہی سوال میں نے اس سے کیا تو جو جواب اس نے مجھے دیا یہ سن کر تو میرے ہی عسان خطا ہو گئے وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تمہارے شہر سے اپنا سامان مانگا تھا لیکن اسے وہ سامان نہیں ملا اس کی ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی پہلے اس آدمی کا میرا پیشہ کرنا مجھ پر نظر رکھنا اور اب یہ کہنا کہ میرے شہر سے اس کی بات ہو چکی ہے میں نے کہا تم مجھے ٹھیک طرح سے بتاؤ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو کس سامان کی بات کرتے ہو اور میرے سامان میں تمہاری کوئی چیز کیسے آئی پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ کون ہے وہ اپنے سامان کی بات کر رہا ہے سچ اتنا بھیانک تھا جسے سن کر یقین کرنا بھی مشکل تھا کتنے ہی لمحے میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی اس آدمی نے بتایا کہ وہ میرے شہر کا کزن ہے اور وہ اور میرا شہر مل کر دبائی سے یہاں ہیروں کی سمگلنگ کرتے ہیں جب میرا شہر مجھے ہانیمون کے لئے لے کر گیا تو وہیں اس نے کچھ قیمتے ہیرے بھی سمگلنگ کی خاطر لیے تھے اور اسے میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو میں ہی پکڑی جاؤں اب وہ دونوں وہی ہیروں کو تلاش کر رہے تھے وہ کرون کی مالیت کے ہیرے ہیں اور ان کا ملنا بہت ضروری ہے میرا شہر کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح شادی کر کے بیوی کو باہر لے جایا کرتا تھا اسی لئے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا میں اپنے شہر کی پہلی بیوی نہیں تھی بلکہ وہ تین شادیاں پہلے بھی کر چکا تھا اور ایک دفعہ سمگلنگ کروانے کے بعد وہ انہیں تلاق بھی دے چکا تھا اسی لئے اب بھی اس نے اپنے کزن کا سہارا لیا میرے سسر نے جان بجھ کر مجھے اپنی بہو بنایا تھا کیونکہ میں غریب گھر سے تھی اگر پکڑی بھی جاتی تو کوئی مجھے بچانے نہ آتا دراصل میرے سسر کا یہی کاربار تھا بیٹا اور باپ مل کر اس سمگلنگ کا کام کرتے تھے اور مجھے شادی کے نام پر مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا مجھے سمجھ آئی تھی کہ شادی کے اگلے ہی دن میرے سسر نے محبت سے میرے ہاتھ میں ہنیمون کے ٹکٹ کیوں پکڑوائے تھے دراصل وہ تو میرے ذریعے ہیرے سمگلنگ کرنا چاہتے تھے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس ہیرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا میں نے تو کسی بھی سمان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اسی لئے وہ جہاں کہیں بھی رکھا گیا تھا وہیں سے ملنا چاہیے تھا لیکن وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اب وہ ہیرہ میرے سمان میں موجود نہیں وہ کہنے لگا تمہارے سمان میں ایک چھوڑا سا سرخ رنگ کا ڈبا تھا اسی کے اندر تمہارے شہر نے وہ ہیرہ چھپایا تھا لیکن اب وہ ڈی بیا تمہارے سمان میں نہیں ہے یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ سرخ رنگ کا ڈبا تو میں نے اپنی بہن کی خاطر خریدا تھا اسی کے اندر ایک گھڑی تھی مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے شہر نے اس گھڑی کے ڈبے کے مخمل کے نیچے ہی ہیرہ چھپایا ہوا ہے جب حسن کو تلاش کرنے پر بھی وہ ہیرہ نہ ملا تو اس نے اپنی کزن سے کہا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے اور مجھ سے سچ اگلوائے میرے گھر والے میرے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کرتے تو میں ہی بد کردار ثابت ہوتی اب میں سارا سچ جان گئی تھی لیکن میں اگر یہ بات اس آدمی کو بتا دیتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے یہی مار کر چلا جاتا میں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہیرہ کہاں ہے اور پھر میں نے بڑی چالاکی سے یہ کہہ کر اس آدمی کے دل میں شک ڈال دیا کہ کہیں میرے شہر نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا کیونکہ میرا سامان میرے شہر نے کھولاتا ہو سکتا ہے اسے ہیرہ مل گیا ہو اور وہ تمہیں اپنا حصہ نہ دینا چاہتا ہو میری بات سن کر وہ آدمی واقعی شک میں پڑ گیا کیونکہ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی اور ایک حد تک یہ بات سچ بھی تھی میں نے اس کا شک بڑھانے کے لئے یہ سب کہہ دیا کہ میرے شہر اور سسر فون پر بات کر رہے تھے اور وہ دونوں کسی ہیرے کو فروخت کرنے کا ذکر بھی کر رہے تھے یہ سن کر اس آدمی نے گھر کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا تم سچ کہہ رہی ہو میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ غصے سے لال ہو گیا میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہا مجھے جانے دو میرا تو کوئی قصور نہیں اب تو تمہارا کزن بھی مجھے نہیں اپنائے گا وہ مجھے طلاق دے دے گا ہم غریب لوگ ہیں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اس نے سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگا میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تمہارا شہر مجھ سے دھوکہ کرے گا اس بات کا اندازہ مجھے پہلے ہی تھا میں نے اس آدمی سے کہا اگر تم مجھے جانے دو گے تو تمہارے لئے زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ میرے بابا پولیس میں رپورٹ درج کروائیں گے پولیس تم لوگوں کے پیچھے لگے گی اور پھر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے لیکن اگر میں واپس گئی تو میرے گھر والے بھی خاموش رہیں گے اور یہ بات باہر بھی نہیں جائے گی تم اپنے طور پر ہیرے کی تلاش جائے لکھنا ویسے تو اب تک میرا شعور وہ ہیرے فروخت کر چکا ہوگا یہ کہہ کر میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے مجھے ازاد کر دیا اس نے مجھے دمکی دی کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی اور میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا میں واپس اپنے مکے پہنچ گئی تھی میرے ماباپ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ماباپ کو ساری بات بتا دی لیکن یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہیرہ میں نے غلطی سے چھوٹی بہن کو دیا ہے میرے ماباپ کہنے لگے اتنے خراب لوگوں سے رشتہ توڑنا ہی بہتر ہے میرے اباں نے خود ہی میرے شہور سے بات کر کے میری طلاق کرا دی میرا شہور یہ سن کر حقہ بقہ رہ گیا کہ اس کے کزن نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس بات کو چار ہی دن گزرے تھے اور پھر مجھے پتا چلا کہ کسی نے میرے شہور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور میرے سسر اسی صدمے سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے میں جانتی تھی کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا لیکن میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا اور پھر جب پولیس نے تفتیش کی اور پتا چل گیا کہ میرے شہور کے کزن نہیں اسے مارا تھا اب وہ بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا تھا سارے مجرم خود بخود اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو ماریں گے میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ گھڑی کہاں ہے جو میں نے تمہیں توفے میں دی تھی تب وہ الماری سے ڈبا نکال کر لی آئی میں نے جلدی سے اس گھڑی کا مقمل ہٹایا تو میری آنکھیں چمک اٹھی وہاں ہیرے چمک رہے تھے میں نے چھپکے سے اس ہیرے کو اپنی مٹھی میں دبا لیا اس ہیرے کا اصل حقدار کون تھا میں نہیں جانتی تھی لیکن اب یہ ہیرہ میرے پاس تھا فی الحال تو مجھے خاموش رہنا تھا ان ہیروں کو بیچ کر ہماری قسمت بدل جاتی لیکن میں نے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے ہیرے کھلے ام فروخت بھی نہیں ہوتے آپ لوگ مجھے بتائیں کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تو صحیح نہیں تھا پھر یہ ہیرہ میں کیسے دیتی شاید میں ہی اس کی اصل حقدار تھی کیونکہ اگر میں پکڑی جاتی تو مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا ملتی اور میرے اصل مجرم فرار ہو جاتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ ہیرہ رکھنے کا فیصلہ درست ہے یا غلط جواب ضرور دیجئے